ورلڈ کپ دوزہ 23 اس کا آگاز ہو چکا ہے اور ٹیم انڈیا کو اس کی شروعات ہوتے ہی بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے دراصل ٹیم انڈیا کے اوپننگ بلے بعد شبمن گل بیمار ہو گئے ہیں شبمن کو ڈینگی ہو گیا ہے یہ خبر ٹیم انڈیا کے لیے بڑے جھٹکے کی طرح ہے کیونکہ گل زبردست فارم میں تھے اور اب ان کے بیمار ہونے سے ٹیم انڈیا اپنی نمبر ایک پلینگ الیون پہلے میچ میں نہیں اتار پائے گی بھارت کو آسٹیلیا کے خلاف آٹھ اکٹوبر کو بھیڑنا ہے اور اس میچ میں گل کا کھیلنا لگ بھگ ناممکن مانا جا رہا ہے ویسے گل کے بیمار ہونے سے ایک کھلاڑی کے لیے موقع بنتا دکھ رہا ہے حالانکہ اس کھلاڑی پر چرچہ ہم لوگ کریں گے اس ویڈیو میں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے جو آپ کے مند میں آ رہا ہوگا کہ شبمن گل اگر ڈینگیو کے چپیٹ میں آئے ہیں آسٹیلیا کے خلاف نہیں کھیل سکتے ہیں تو پھر کب ان کی واپسی ہوگی یعنی کس ٹیم کے خلاف وہ واپسی کرتے ہوئے ہمیں دکھنے والے ہیں تو اس ویڈیو میں پوری جانکاری آپ کو دینے جا رہے ہیں ویڈیو کا انٹ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل شبمن گل اگر باہر ہوتے ہیں تو ٹیم انڈیا کے پاس اچھی بات یہ ہے کہ ان کا وکلپ موجود ہے یہ وکلپ ہے عشان کی شل جن کا ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں باہر بیٹھنا تیہ تھا لیکن شبمن کو ڈینگی ہونے کے بعد عشان کیشن بطور اوپنر کھیل سکتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف وہ روحیت کے ساتھ بلے بازی کرتے نظر آئیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا عشان کیشن اس طرح کی بلے بازی کر پائیں گے جیسے گل کرتے ہیں اس کا جواب ہاں ہے اور نہ بھی ہے آپ کو بتاتے ہیں عشان کی آنے سے ٹیم انڈیا کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی وجہ سے ٹیم میں لیفٹ رائٹ اوپننگ پیر کھیل پائے گی اوپننگ میں بائے ہاتھ اور دائے ہاتھ کے بلے باز کا کامبینیشن بڑے بڑے دگجوں کو پریشان کرتا ہے بڑے بڑے گیندباز اس سے پریشان ہوتے ہیں اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر شبمنگل کب تک ریکاور ہوں گے اور وہ کب کھیل پائیں گے ڈینگیو کے بعد اکثر کسی بھی شخص کو پوری طرح ریکاور ہونے میں دس سے پندر دن لگتے ہیں اگر ایسا ہی رہا تو فرمان کے چلیے کہ شبمنگل صرف آسٹریلیا ہی نہیں بلکہ افغانستان کے خلاف ہونے والے میچ میں بھی باہر بیٹھ سکتے ہیں یہ مقابلہ گیارہ اکٹوبر کو ہونا ہے گل کو تھوڑا اور ریشت دینے کا فیصلہ کیا گیا تو انہیں چودہ اکٹوبر کو پاکستان کے خلاف ہونے والے میچ سے بھی باہر ہونا پڑ سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ٹیم میڈیا کے پاس